السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و میڈیو بین سیسٹرز ایک اصول آپ سیکھ لیں اور یاد کر لیں وہ یہ کہ جب بھی کوئی چیز اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہوتی ہے نا تو اللہ تعالی اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل کر دیتا ہے اور جب بھی کوئی چیز اللہ تعالی کی نافرمانی میں ہوتی ہے تو اس سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ریلیشنشپ قائم کریں حرام بیسز کی اوپر اللہ تعالی کی نافرمانی کے اندر اور اللہ تعالی اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دے بلکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو اس قسم کی ریلیشنشپ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالی کی نافرمانی پر بیسٹ ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کے اندر بہت ساری کامپلیکیشنز بہت سارے پرابلمز بہت ساری ڈیفکلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں حتی کہ انسان جو ہے وہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے اس ریلیشنشپ کے اندر تو ہمیں ہمیشہ وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالی کی فرما بزاری کے اندر ہے ہمارے تابعین کے اندر ایک بہت مشہور تابعی گزرے عربی بن ختین جو کہ اپنے زمانے میں مشہور تھے اپنے تقویٰ اپنے زہد اپنے اخلاص کی وجہ سے اور اس زمانے کے جو یہود تھے وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم نے جو مسلمان یوت ہیں ان کو کرپٹ کرنا ہے کسی طریقے سے ڈی ٹریک کر دیں ان کو کرپشن میں ڈال دیں ان کے کوئی سکینڈلز بنا دیں تو یوت جو کہ ان کو ایک رول موڈل سمجھتے ہیں وہ بھی ان سے متنفر ہو جائیں گے حتی کہ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت ترین عورت جو کہ ایک توافہ تھی پروسٹیٹیوٹ تھی اس کو ہائر کیا اس کو پیسے دیئے کہ آپ عربی ابن ختہیم کے پیچھے پیچھے جائیں اور ان کو کسی طریقے سے سیڈیوز کریں ان کو انٹائس کریں کہ وہ اپنے دین سے ہٹنا شروع ہو جائیں وہ عورت جو ہے وہ مسجد کے باہر ویٹ کرنا شروع کیا اور عربی ابن ختہیم جب وہاں سے نکلے تو وہ ان کے پیچھے 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 ان کے گھر تک جا پہنچی حتیٰ کہ جب وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول رہے تھے تو اس نے پیچھے سے گنگنا کر بڑی پیاری سوریلی آواز میں لائنز آف پویٹری پڑھیں کہ جہاں پہ اس نے کہا کہ کیا تم نے مجھ جیسی حسینہ کا بھی زندگی میں دیکھی کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہو جائیں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میں تمہارے عشق میں پاگل ہوں اور اس قسم کی بڑی زبردست قسم کی چکنی چپڑی باتیں اس نے جو ہے کرنا شروع کر دیں اب ایک تو عورت خوبصورت تھی دوسرا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی تیسرا یہ کہ جو الفاظ وہ ادا کر رہی تھی وہ ایسے غزب کے الفاظ تھے کہ کسی کا بھی دل پکلا دیں اور ربی ابن خطاہیم نے پیچھے مڑ کے اس کو پویٹری میں ہی جواب دیا اور کہا کہ اے عورت یہ تو بتا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب تیرا حسن ماند پڑ جائے گا جب تیرا حسن چلا جائے گا کیونکہ یقیناً ہر انسان کا حسن ایونچلی چلا جاتا ہے جب وہ اپنی اول ڈیج میں آتا ہے اچاس ساٹھ ستر اسی دک پہنچتے ہیں تو اس کا آہستہ آہستہ جو ہے بیوٹی فیڈ وی کر جاتی ہے تو کہا وہ دن کیسا ہوگا جس دن تیرا حسن ماند پڑ جائے گا اور وہ دن کیسا ہوگا جب تیرا پورا جسم جو ہے وہ بیماری میں جکڑا ہوا ہوگا پھر وہ دن کیسا ہوگا جب ملک الموت تیرے بستر کی کنارے ہوگا اور تیری روح کو باہر نکالے گا اور وہ دن کیسا ہوگا جب تیرا جنازہ پڑا جائے گا پھر وہ دن کیسا ہوگا جب تجھے قبر کے اندر اتارا جائے گا اور تیری قبر میں دو فرشتے داخل ہوں گے منکر اور نقید جو تجھ سے سوال کریں گے من ربو کا بتا تیرا رب کون تھا ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا تھا من نبیوں کا بتا تیرا نبی کون تھا اس دن تُو ان کو کیا جواب دے گی اور وہ دن کیسا ہوگا جب تُو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور تیرے رب تجھ سے سوال کرے گا جب تجھ سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا اس دن تیری حالت کیسی ہوگی غورت اتنی خوف زدہ ہوئی کہ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر واپس بھاگ پڑی اور بعض روایات میں آئے کہ اس نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا اللہ حکر مڈیر بنسٹس یہ وہ لوگ تھے جو کہ حرام ریلیشنشپ سے دور بھاگا کرتے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور آج ہماری حالت کچھ ہی ہو چکی ہے کہ ہم حرام ریلیشنشپ کی طرف بھاگتے ہیں اپنے ایمان کو دعو پر لگا کر یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں تو آئیے آج اس موقع کی مناسبت سے فیصلہ کریں کہ جو کریں گے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کریں گے اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ریلیشنشپ میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ ہمارے آمال میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ ہماری اگلی نسلوں کو نیک بنا دے ورنہ اگر برکتیں چھن گئیں تو پھر نہ تو انسان کی دنیا رہ گی اور نہ اس کی آخرت لائک کومنٹس اور سبسکرائب فور مور ویڈیوز کلک تا آئی بٹن تھنکس بار واشی